موسیقی سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کے زیر احتمام کنفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں کمیشن کے ممران سمیت ٹپٹی سپیکر شہلہ رزا دگر ممران سندھ اسمبلی شرمیلہ فاروقی نصرت سہر عباسی مہتاب اکبر راشدی اور سوشل سوسائٹی کے لوگوں نے شرکت کی کنفرنس کے اقتطام پر شرکا نے نیوز پاکستان سے بات کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بہت دلچسپی سے تمام شرکا نے اپنا پریزنس کا احساس دلایا میڈم ماجدہ رزوی صاحبہ چیئر پرسن جو ہیں ہیومن رائٹس کمیشن زند کی انہوں نے بہت اہم اور مفید تجاویز اپنی طرف سے تجویز کی ہیں کافی عرصے سے ان پر کام ہو رہا تھا ان کو پھر انہوں نے ایک ڈرافٹ کی شکل میں تیار کیا اور وہ تمام سب باتیں اگر اس پر آپ غور کریں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کمیشن کو زیادہ اثر انداز بنانے کے لیے ایفیکٹیو بنانے کے لیے اس قسم کی ترامین بہونا ضروری ہے کیونکہ لوگوں کو کمیشن کا وجود کا احساس جب ہوگا جب ان کے مسائل حل ہوں گے اور مسائل جب حل ہوں گے جب ان کے لیے پراپر قانون سازی کے ذریعے سے ہم ان لوگوں کو یہ احساس دلائیں گے کہ آپ کے قانون میں ہمارے قانون میں سندھ کے قانون میں بلک کے قانون میں ان کے جو معاملات ہیں تکالیف ہیں یومن رائٹس کے حوالے سے ان کا مدابہ ہو سکتا ہے اور جو چیز ہم لوگ محسوس کر رہے تھے کہ اس میں ہونی چاہیے امینمنٹ کی شکل میں تو یہ بہت اچھا ہوا پارلیمنٹی رینز کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک گیرنگ ہو گئی کیونکہ لیجسلیشن جو ہے نا وہ اسیمبلی میں ہوتی ہے تو بہت اچھا ہوا کہ ہمیں پتا چلا کہ ہمیں کس چیز کون سا سیکشن جو ہے وہ امپروومنٹ چاہتا ہے تو اس اس لئے میں جو ہے نا وہ بہت اچھی امینمنٹس آئی ہیں ہم اس کو پریفیر کرتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں جسٹس ماردارس کے صاحبہ بہت اچھا کر رہے ہیں آل اوور سنڈ ان کے بہت اچھے کیسز یہ ہیومن رائٹس کا جو ایکٹ ہے یہ جب پبرش ہوا تھا دوہزار تیرہ میں تو اس میں کافی خامیاں تھیں اور چونکہ یہ پہلی دفعہ سندھ میں یہ رائج ہوا تھا تو خامیاں تو ہونی تھی تو اس پہ ہم لوگوں نے کام کیا اور کافی اس میں چینجز کیے تاکہ چیئرمنٹ جو ہیومن رائٹس کمیشن ہیں ان کے پاس اتنی پاورز ہونی چاہیے کہ وہ اگر ضرورت پڑے تو گارمنٹ کے ساتھ بھی وہ ٹکر لے سکیں اگر ہیومن رائٹس کی بات ہے اس وجہ سے ہم نے کافی اس پہ امینمنٹ سجیست کی ہیں ان کو فینانشل پاورز دے لی کے لیے انڈیپیننس دینے کے لیے اور انڈیشنل پاورز دینے کے لیے تاکہ وہ جو بھی ریکمینڈیشن کریں اس سندھ گارمنٹ کو اس کو انفورس کر سکیں اگر انفورس نہیں ہوتی تو پھر وہ کورٹ میں جا کر کے اس کا انفورس کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہمارا ارادت تھا اور آج ہم نے پروپوزل دیا ہے میمبران اسیمبلیز کو اور وہ تقریباً سب کے سب بڑے سپورٹیو ہیں اور انشاءاللہ یہ کانون پاس ہو جائے گا اور پھر ہیون رائٹس کمیشن جو ہے وہ سندھ کا کافی حد تک اس کابل ہو جائے گا کہ لوگوں کو رلیف پروائیٹ کریں جس کی ضرورت ہے یہ آج کا جو پروگرام تھا یہ ہمارا جو ایکٹ ہے سندھ پروٹیکشن افیومن رائٹس ایکٹ 2011 کا اس میں ہم امنمنٹس جارے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے لکھیوناس ہیں جو کہ جب ہم کام کرتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں پرابلمز ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو ہم نے وہ کیا ہے کہ اس میں امنمنٹس ہم سیکھ کریں لیجس لیجسے یہ کوئی چھ مہینے سے پروگرام چل رہا ہے ہم نے تین چار سیٹنگز پہلے کی ہیں تمام سٹیکھولڈر سے سیول سوسائٹی ہے انجیوز ہیں فرینز ہیں لیگل ایکسپرٹس ساتھ میں ہیں سب اور ایک کنسلٹنٹ ہائر کیا تھا ہم نے ایشہ فانڈیشن کی ہیلپس کے ساتھ انہوں نے پھر اس کو تمام جسے امنمنٹس پروپوز میں اس کو ساتھ ملا کے لاؤ میں اس کو کنورٹ کیا ہے اور یہ پروپوز امنمنٹس پیدا اور لاؤ ایک ساتھ پورا ایکٹ وہ ہے اب آج ہم نے زیادہ تر پارلیمنٹریانز کو بلایا تھا ہر پارٹی کے ہر لوگوں کو کیونکہ اصل کام ان کا ہے جو اسیمبلی کے اندر یہ پیش کریں گے ہمارا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ سمجھ لیں کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں اور کیوں چاہ رہے ہیں تو آج آپ کے سامنے رہا کافی سکسیسفول رہا لوگوں کو بہت ساروں کو جو پرابلمز کمیشن کے تھے وہ پتا بھی نہیں تھے وہ تمام ان کو پتا ہوئے اور کیا امنمنٹس ہم جا رہے ہیں وہ معلوم ہے اب چودہ تاریخ کو ہم نسار کھڑو ساپ کو ملے گے لیڈر ہیں وہ ان کو اس سے بریف کریں گے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں پھر یہ لوگ جیسے چاہ رہے ہیں ہم امنمنٹس کو الگ کر دیں گے اول کانون کو الگ کر کے بھیجوا دیں گے تاکہ یہ لوگ سمجھیں ڈسکس کریں اور اگر یونینمس ہو جائے تو بہت اچھا ہے اور اگر کوئی یہ فرق کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے جیسے کہ آپ نے سنا گے وہ ہمیں بلائیں گے یا واپس آئیں گے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا فرق کرے ہیں اگر کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ جتے جلدی میجر امنمنٹس ہو جائیں تو پھر اس کو فائنل کریں گے اور انشاءاللہ یہ اسمیلی سے پاس ہوگے یہ قانون مضبوط ہوگا اور اس میں عوام کا فائدہ ہے کیونکہ دیکھیں ہم جو کام کر رہے ہیں ہماری پوری نیت ہے عام آدمی کو فائدہ ملے تاکہ ان کے جو مشکلات ہیں جو کوئی نہیں سنتا ہے وہ کمیشن سنے گا ان کو پوری طرح ہم کوشش کریں گے دور کرنے کی اور اگر نہیں کرتے ہیں تو خکومت تک پہنچانے کی تو ایم ہمارا یہ ہے کیونکہ ہمارا ہمیشہ سے بوٹو کہلیں یا جو بھی کہلیں پپس کہلیں مقصد کہلیں یہ ہے کہ عام آدمی جس کا کوئی نہیں سنتا ہے اس کے لیے کمیشن ہے رہے گا کام کرتا رہے ہیں سندھ میں اور بالخصوص پورے پاکستان کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے باقاعدہ لیجسلیشن میں جو آج کے دور میں جو ضروریات ہیں امینمنٹ کی ان کو ڈالا جائے اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر تمام پارٹیز کے نمائندگان موجود تھے سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کی میں خود بھی ممبر ہوں اور کچھ ایسے امینمنٹس نہیں جو وقت کی ضرورت ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایکٹ اور زیادہ سٹرندن ہو مضبوط ہو تاکہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ان کو بہتر طریقے سے کرپ کیا جائے لیکن گورنمنٹ کیونکہ کیونکہ گورنمنٹ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس نے ہیومن رائٹس کمیشن بنایا ہے تین سال لگے ہیں لیکن بتدریج یہ ہمت پکڑتا رہا ہے اور اس کے تمام میں میں تین سال سے اس کی میمبر ہوں جس میں ماجر رزوی صاحبہ جو ہے اس کی چئے پرسن ہے کل سمچانڈی اس کی میمبر ہیں اور ہم نے تن کا تن کا جوڑ کے اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے ہر اچھی چیز میں ٹائم لگتا ہے لیکن at the end of the day is very very important دیکھیں آج ہماری ہومن رائٹس جو سندھ کا ہے وہ کمیشن کے حوالے سے ماجر رزوی صاحبہ نے یہ ایک ہماری سیٹنگ رکھی تھی انہوں نے ان کا خاص طور پر جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو لیجس لیٹرز ہیں ان کو بٹھائیں ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہو اور انہوں نے ما شاء اللہ بہت زبردست امینڈمنٹس اس میں ڈالی ہوئی ہیں اور وہ امینڈمنٹس اتنی اچھی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایس سون ایس پاسیبل اس کو ہم اسیمبلی کے فلور پر لے کے آئیں لیکن بڑا دکھ ہوا بڑا افسوس ہوا کہ جو انہوں نے بتایا کہ تین سال سے وہ مسلسل جدوجہد کر رہی ہیں سن گورنمنٹس کو جگا رہی ہیں ہلا رہی ہیں ان کو کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے ہم ہیومن رائٹس کے حوالے سے کمیشن بھی بنا ہوا ہے اور وہ خود اپنے طور پر اپنی خدمات دے رہی ہیں انہوں نے اپنے طور پر اتنا کام کیا ہے انہوں نے رولز آف بزنس اس کے بنائے میں اسٹاف نہیں ہے فنڈز نہیں ہیں کسی بھی حوالے سے انہوں نے تین سال تو کسی طریقے سے انہوں نے کام کیا لیکن کام تو گورنمنٹ کو کرنا ہے ہمارے سی ایم صاحب کو چاہیے کہ جیسے دوسرے صوبوں میں میں خود پنجاب سے ہو کر آئی ہوں وہاں پر اتنا اچھا چل رہا ہے ہیومن رائٹس کمیشن بہت زبردست ان کو سپورٹ ہو رہی ہے سی ایم صاحب کی طرف سے دیکھیں جب تک اوپر آپ کی آثورٹیز جو پاورفل آثورٹیز جیسے چیف ایگسکیٹیو ہے وہ دلچسپی نہیں لے گا وہ ان کو پاورفل نہیں کرے گا وہ ان کو فنڈز کے حوالے سے فیسلیٹیٹ نہیں کرے گا کیسے کام ہوگا اتنا حد سے زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی آپ کو تو پتا ہے کہ یہاں پر سندھ میں کس حد تک بچے ہوں یہاں پر خواتین ہوں یہاں پر ہمارے مرد حضرات کوئی ایسی جگہ نہیں کوئی ایسا شعبہ نہیں کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے سیویل سوسائیٹی میں اگر چلے جائیں تو حد سے زیادہ اس کی وائلیشن ہو رہی ہے جبکہ ہمارا کونسٹیویشن کیا کہتا ہے کہ عام آدمی کی عام انسان کے کو بہت زیادہ حقوق حاصل ہے کہاں ہیں حقوق تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہمیں آج بہت زیادہ دکھ ہوا کہ ہمارے آسین میں اس چیز کو سیریس نہیں لیا جا رہا ابھی تک ابھی تک ہم امید کریں کہ ابھی آپ ان کو آگے بڑھائیں گے ان کے سیکیٹری تک نہیں ہے جب سیکیٹری تک نہیں ہے کسی بھی کمیشن کا تو مجھے بتایا وہ کمیشن کیسے چلے گا بہت ساری چیزیں ہیں جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے آج ہم نے ان سے یہی کہا کہ ہم جو آپ کی امینمنٹس ہیں ماجہ صاحبہ کہ وہ تو ہم کوشش کر کے اسیمبلی میں ڈال دیں گے لیکن اب ساری جو ریسپونسیبیلٹی ہے وہ گورنمنٹ پر جاتی ہے وہ ان کی کعوشوں کو کس طرح سراتی ہیں وہ آگے اس چیز کو کس طرح لے کے جاتی ہے یہ سی ایم صاحب کے اوپر ہے اور ہم آج کے بعد یہی دیکھنا چاہے کہ ہیومن رائٹس پر بات ہو رہی ہے اور ہیومن رائٹس پر بات ہیومن رائٹس کمیشن بنا تو ان کو ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ اس کو مزید امینڈ کیا جا سکتا ہے مزید سمپلیفائی کیا جا سکتا ہے تو یہ کچھ امینمنٹس پیش کی گئی ہیں جو کہ کچھ ہی کاوش ہے اب میمبرز کو چاہیے کہ میڈم ماجدہ رزوی کے بجھائے خود کلاوز بائی کلاوز اس کو موف کریں اور اسیمبلی اسی طرح چلتی ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ میمبرز کے ساتھ ساتھ مختلف اداریں جاگ رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ خانون سازی کیسی ہوئی ہے یہ گورنمنٹ کا ہی پارٹ ہے سندھ یومن رائٹس کمیشن اور انہوں نے اپنے کام کے دوران یہ سمجھا ہے کہ اس کو کرنا چاہیے باکی تو سارے میمبرز کا کام ہے کہ مزید اسے اچھا کریں دیکھیں جو ان کو شکوہ ہے وہ سہی ہے ہر ایک کو اپنی گورنمنٹ سے گلے شکوے ہوتے ہیں کہ پوری طرح سٹاف اپنڈ نہیں کیا گیا لیکن یہ کہ فنڈ کا ان کو مسئلہ حل کیا گیا ہے گورنمنٹ کے اپنے پاس بھی فنڈ کام ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمیں جو شیئر ملتا ہے 80% جو ہمارے اخراجات کا ہے وہ فیڈرال سے ملتا ہے اور فیڈرال کا بھی اپنا شیئر جتنا بتا ہوتی ہے اتنا نہیں دیتی ہر دفعہ ریوائز کرتی ہے اور سندھ گورنمنٹ وہ واحد گورنمنٹ ہے جو اپنے ہر کوارٹر کا حساب دے سندھ ہیومن رائٹ کمیشن گورنمنٹ آف سندھ نے بنایا ہے اس کو بنے ہوئی کوئی تین سال ہو گئے ہیں اس سے پہلے وہ ایکٹ پاس ہوا اس کو کوئی دس گیارہ سال ہو گئے ہیں لیکن وہ ابھی فلی کمیشنڈ نہیں ہوا ہے اور اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں رہتی ہیں جن کی ضرورت ہے کہ اس کو فعل بنایا جائے تو اس میں ہیومن رائٹس ایکٹ جو ہے دو ہزار گیارہ والا اس میں کچھ اور ترامیم تجویز کی گئی ہیں تاکہ اس کی فنکشننگ میں آسانی ہو وہ تو اپنی جگہ پہ لیکن جو چیز بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس صوبے میں ہیومن رائٹس کا ایک کمیشن بنا ہے اور دیر سویر اس سے ظاہر کام دیا جائے گا کیونکہ ہمارے پاس انسانی حقوق کی اتنی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں جس میں اب عورت اور مرد کی تو کوئی تخصیص نہیں رہ گئی ہے بچے بھی اس میں شامل ہیں اور انسانی حقوق کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کے لیے اگر کمیشن بہت اس کی مدد کی جائے اور اس کو ریکوائرمنٹ ہے جو ان کو ضروریات ہیں ان کو بورا کیا جائے تو پورے عملے کے ساتھ اور ممبرز کے ساتھ وہ بہتر کام کر سکتا ہے اور آج جو ترامیم سجیسٹ کی گئی ہیں اس میں انویسٹیگیشن پولیس کا تعاون لوگوں کا تعاون بہت ساری چیزیں تجویز کی گئی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ان ترامیم کے ساتھ وہ جو ہیمن رائنس ایک تھا دوہزار گیارہ کا وہ زیادہ مکمل ہو گیا ہے موسیقی 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 موسیقی